گائیس اگر آپ گرین او فری فائر گیم کھیلتے ہو تو آپ گیم کے اندر یہ گاڑی تو آپ لازمی سے یوز کرتے ہوں گے اگر آپ یہ گاڑی یوز کرتے ہو گیم کے اندر فار سروائونگ کے لیے فار رننگ کے لیے تو گائیس آپ مجھے کمنٹ کر کے لازمی سے بتائیں کیونکہ فرنز آج اپنے آپ لوگ کو دو سکنزز کی دکھانے والے ہیں جو کہ گائیس گرین او فری فائر میں فرس ٹرم لانچ ہونے جا رہی ہیں گائیس بہت زیادہ اوپی ہیں بٹ گائیس اس گاڑی کے اندر بھائی مین وجہ کیا ہے کیا یہ گاڑی آپ رننگ کے لیے یوز کر سکتے ہو یا نہیں گائیس یہاں پہ آپ جو نے اس کی ٹاپ سپیڈ بھی آپ کو دکھائیں گے بٹ اس کو اگر ہم جو انا ہیلنگ کے اوپر یوز کریں من پاری ایریہ میں یوز کریں تو گائیس یہ وہیکل کیا ہم یہ پروفیکٹ ہے ہمارے بھاگنے کے لیے جیسے کہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہو بلکل گاڑی یہاں پہ روگی ہے مین کی تھوڑی سی جو انا چڑھائی آئی یا اترائی آئی اترائی میں تو ہے کوئی بھی وہیکل ہے وہ تو اپنی جو انا سپیڈ زیادہ ہی پکڑے گی بٹ مین جو چیز ہوتی ہے کہ ہماری چڑھائی پہ ہماری جو گاڑی کی سپیڈ ہے وہ ڈاؤن نہ ہو لیکن گائیس گرین او فری فائر اس گاڑی کی بھائی دو سکینز لے کر آ رہی ہے بہت زیادہ اوپی جس میں گائیس ٹاپ سپیڈ بھی دیکھنے کو ملے گی اور اس کی ڈیوری بلیٹ بھی دیکھنے کو ملے گی اب یہاں پہ جو انا آپ کو رنوے کے اوپر اس کو دکھاتے ہیں کہ اس کی جو ٹاپ سپیڈ گائیس کیا ہونے والی ہے یہاں پہ دیکھیں اگر کوئی وہیکل اگر آپ گیم کے اندر یوز کرتے ہو ظاہر ہی بات ہے آپ باگنے کے لیے یوز کرو گے ٹھیک ہے یا پھر ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں جانے کے لیے تو وہاں پہ جو انیشل سپیڈ مین جیز مائنے رکھتی ہے کہ ہماری جو جب ہم نے گاڑی کو یوز کیا تو اس وقت اس کی سپیڈ کیا ہوتی ہے تو اس وقت اس گاڑی کی سپیڈ ہے بہت زیادہ ڈاؤن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو انیمی اس کے اوپر ریسٹ جب کرتا ہے تو یہ گاڑی بلکل ٹوٹ پوٹ جاتی ہے لیکن اگر ہم سپورٹ گاڑی یوز کریں تو وہ زیادہ اوپی ہے ٹھیک ہے وہ بھاگنے میں بھی ہمیں زیادہ مدد دیتی ہے لیکن اس کی نسبت لیکن اگر آپ میدان میں یوز کرو گے یا پھر بھائی روڈ جاؤ گے تو آپ یہ گاڑی یوز کر سکتے ہو اگر آپ چڑھائی والے ایریا پہ جاتے ہیں تو آپ یہ گاڑی بلکل یوز مت کرنا کیونکہ اس کی سپیڈ بھی ک کام ہو جائے گی اور انیمی جوانا آپ کی اس گاڑی کو بلکل پھار دے گا ٹھیک ہے من آپ جوانا کل ہو جاؤ گے سکت آج آپ کو اس گاڑی کی دو سکنز دکھانے والا ہوں جو گیم کی اندر بہت ہی جلد آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی بٹ آج ابھی کے یہاں پہ دیکھیں سپیڈ اور سٹائل والا جو ہماری انٹری کا سٹائل ہے یہ تو گیم کی اندر آر ایڈی آ چکا ہے جو کہ ہمارے فیڈڈ ویل کے اندر دیکھنے کو ملا ہوگا ٹھیک ہے من کے آپ کو ملکل کلیر کر کے بتایا تھا کہ جیسے ہماری کوبرا والا انٹری ہوتی ہے ویسے ہی آپ کو میکلرین کے آپ کو انٹری دیکھنے کو ملے گی جب آپ لوبی میں آتے ہو یا پھر آپ کو کوئی بندہ انسپٹ آپ کی چاہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی جو انٹری ہے کچھ اس ٹائپ کی ہوتی ہے لیکن جو ہماری اس گاڑی کی جو سکنز ہیں یہ بھی جو اندر دو آپ کو بہت ہی جلد دیکھنے کو ملے گی میں بھی آپ کو ٹوپ آب ایونڈ کے اندر دیکھنے کو ملے یا پھر آپ کو ف ہوئی بھی اگر آپ چیز گرینوں فری فار کے اندر پچیز کرتے تو آپ کو ڈائمنڈ تو نارمل چاہیے ہوتے ہیں ان گز ان سکنز کو دیکھیں ایک ہی چیز کا پتہ مجھے چلتا ہے کہ آپ کے منیمم جو ڈائمنڈ ہیں وہ چودہ سو سے پندرہ سو ڈائمنڈ نارمل بھی لگیں گے ٹھیک ہے میں بھی جو انہ آپ کو لاک رویل کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے میں ایک ہی جو انہ رویل کے اندر یہ ساری کی ساری جو ان سکن دے جائیں گی آپ کو کچھ سر بورٹ دے دی جائیں گے بٹ یہ جو لاک رویل ہے یہ ہمیں فری فار میکس کا جو لاک رویل ہے اس کے اندر اپ ڈیٹ کی گئے ہیں میں بھی جو ہمارے فری فار میکس کے اندر وہ لانچ ہو یہ بھی جو انہیں ابھی کانفرم نہیں ہے لیکن گز بہت ہی جل آپ کو ایم سیل کی جو دو گاڑیوں کی سکنز ہیں وہ بہت ہی جل دیکھنے کو ملے گی بٹ ان کی جو ایٹریبوٹس ہیں وہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپ کے دیکھنے کو ملیں گے ان گز میں جو چیز ہے کہ آپ کو ڈائمنڈ ابھی سے س انگرسٹڈ ہو تو ٹھیک ہے اگر انٹرسٹ رکھتے ہو تو آپ جو انا ابھی سے سٹوڑ بٹ آپ نے جو اس گاڑی کی کنڈیشن تو دیکھ لی ہوگی کہ آپ جو اس کو یوز بھی جو اچھے طریقے سے نہیں کازی دیکھوں کہ فرنس یہ چڑھائی پہ جو انا اس کی سپیڈ ڈاؤن ہو جوتی ہے یا پھر جب آپ باغنا شروع ہوتے ہو ٹھیک ہے تو اس وقت بھی جو اس کی انشیس سپیڈ ہے بہت کم ہوتی ہے تو گائز ہماری جو ایم سیل کی ایف ہے فائنل ایب والی یہ جو سکین ہے گائز بہت زیادہ اوپی سکین ہے یہاں بھی دے سکتے ہو اس کی لیجنڈری ٹائپ ہے ہماری سکین ان اس کی جو سپیڈ ہے میں ڈبل سپیڈ انہوں نے رکھی ہے اس کے اندر انڈیوریبیلیٹی بھی اس کی ون پلاس رگیمن اگر کوئی اینمی اس کے اوپر فائر کرے گا تو یہ جو نا تھوڑا زیادہ دیر کے بعد جو نا ٹوٹ پوٹ جائے گی اس کے بعد جو اس کی ہینڈلنگ ہے وہ مزید مائنس ہے پہلے بھی جو نا اس کی ہینڈلنگ بہ بہت زیادہ ڈاؤن تھی ابھی انہوں نے مزید کم کر دیا اس کے بعد جو ہماری ایم شیل کی ایف ایف ڈیپ ڈرائیو والی جو سکین ہے اس پہ بھی جو نا ہینڈلنگ مائنس ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی جو سپیڈ ہے ڈبل او ڈیمج بھی اس کا ون پلاس امین اگر آپ اینمی کو اس کو ڈیمج دے ہوگے اس سے تو تھوڑا سا زیادہ ڈیمج بڑھے گا تو یہ تو کچھ اتنا زیادہ مائنے نہیں رکھتا ہماری ان سکین کے لیے بٹ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو نا ان سکین کو تو دیکھ سکتے ہو بھائی بہت زیادہ اوپی ہیں بہت زیادہ لیجنڈری بھی ہیں انگرز ریر بھی ہونے والی ہیں بٹ جو اپنے امن گاڑی کی کنڈیشن دیکھ لیو گی کہ بھائی جو نا اس کو یوز کرنا بہتی جو نا پوسیبال نہیں ہے ٹھیک ہے تو گیس کیسے لگی آج کی ویڈیو اگر اچھے لگتے تو یار لائک کر دیا کرو بھائی لائک سے کچھ بھی پیسے نہیں لگتے ٹھیک ہے انگر ایک ش فٹوورٹ سے لائک کرو ٹھیک ہے شیئر کرو اپنے فرینڈ کے ساتھ ان چینل کو ابھی تر سبسکرائب نہیں ہے تو فٹوورٹ سے چینل کو سبسکرائب کرو بھائی سبسکرائب کیسے کرتے ہیں بھائی جسٹ آپ نے یہ جو نیچے ریڈ گلر کا ایک بٹن دکھ رہا ہوگا سبسکرائب والا جسٹ اس کو آپ نے پریس کرنا ہوگا نہ ہی بھائی آپ کو یہ جو نا ہاتھ چھوٹیں گے اس کو دبانے کے لیے تو فٹوورٹ سے جو نا اس کو پریس کر کے ہماری جو نا فیملی کا حصہ بن جو اینڈ گیس ڈیروں ساری اپ ڈیٹس آپ کو ملے گی ہمارے یوٹیوب چینل ڈی جی امپائر پرو کے اوپر تو فرینڈز ملتے ہیں اپنی نئے شوڑے میں تب تک کے لیے گائز بائی بائی